بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوورز آج میں آپ کے ساتھ کوکو ٹریسلیشز کیک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ انتہا کی ایزی اور ایکنومکل ریسپی ہے اور یہ 3 ملک کیک کی بہت ہی سمپل ریسپی میں آپ کو دینے والی ہوں تو آجاتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف اس کے لیے آپ نے چار انڈے لے لینے ہے اور دو ساف ستھرے بلکل خوشک باو لے لینے ہے اور ان چاروں انڈوں کی سفیدی اور زردی کو بلکل الگ الگ کر لینا ہے اور الگ الگ بولز میں ڈالنا ہے انڈے کی سفیدی اور زردی الگ الگ بولز میں آپ ڈالیں گے اور ہر بول میں آپ نے ایک چوتھائی کپ پسی ہوئی چینی کا ڈال دینا ہے اور زردی والے بول میں آپ نے ایک چاہ کا چمچ پنیل ایسنس ڈالنا ہے اور بعد میں سفیدیوں کو بہت اچھے طریقے سے ہائی سپیڈ پر بیٹر سے بیٹ کر لینا ہے جب تک کہ بلکل ڈرائی سپیکس نہ فارم ہو جائیں اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس بول کو الٹا کریں گے تو یہ سفیدیاں گریں گی نہیں اس میں بہت اچھی طریقے سے چینی اور سفیدی بیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے دوسرے بول میں جو انڈوں کی زردی تھی اور وہ جو چینی تھی اور ساتھ میں وینیلا ہیسنس آپ نے ڈالا تھا ان کو بہت اچھے طریقے سے بیٹر سے اتنا بیٹ کر لینا ہے کہ یہ پھول سا جاتا ہے اور ہلکا پیلا سا یعنی پیل اور فلفی یہ ہو جاتا ہے ایسا کلر اس کا ہو جانا ہے پھر اس بیٹن یوک کے مکسٹر کو آپ نے سفیدیوں کے اوپر ڈال دینا ہے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس پیچلا کی مدد سے ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں مکس کر لینا ہے ہلکا ہاتھ اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ جو سفیدیاں بیٹ ہوئی ہیں اور فلفی ہوئی ہیں تو وہ پیٹ نہ جائیں اور بہت زیادہ مکسنگ نہیں کرنی ہلکے ہاتھ سے آرام آرام سے ان کو مکس کر دینا ہے داکہ دونوں یک جان ہو جائیں پھر اس مکسٹر کے اوپر آپ نے چھنی رکھ دینا ہے اور اس میں ایک کپ میدہ آپ نے ڈال دینا ہے اور ایک چھٹکی نمک ڈال دینا ہے اور ان کو اچھے سے سیو کے تھروں اس مکسٹر کے اوپر میدے کو ڈال دینا ہے آپ نے بعد میں میدے کو ڈالنے کے بعد آپ نے ایک سپیچلا کی مدد سے اچھا سا اس کو مکس کر لینا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کریں تو اچھا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ میدہ پوری طرح سے بہت اچھے طریقے سے اس جو مکسچر ہے اس کے اندر مکس ہو جائے پھر آپ نے میں نے 10.5 انچز راؤنڈ پین لیا تھا جو تھوڑا ڈیپ تھا اور اس کے اندر میں نے پور کیا یہ جو ٹریسلیشس کیک کا جو کیک کا بیٹر ہے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پور کرنا ہے سوفٹ ہینڈز اور سوفٹ سپیچلا کے ساتھ سپریڈ کر دینا ہے اور پھر بعد میں 5 سے 6 مرتبہ اسے زور زور سے ڈیپ کرنا ہے تاکہ یہ مکسچر ایونلی اس دش کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے آپ نے اون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے 20 منٹ اون پری ہیٹڈ ہو 180 ڈگری سلسیس پر اور پھر آپ نے اس کے کے مکسچر کو ایک اون میں ڈال دینا ہے پچیس سے تیس منٹ میں یہ آرام سے بیک ہو جاتا ہے 180 ڈگری سلسیس پر پھر ہم اس کے سوکنگ سرپ کی پرپریشن کی طرف آتے ہیں اس کے لیے دو آپ نے پیکٹس لینے ہیں نیسلے ملک پیک کے دودھ کے یہ دھائی سو ایمل کے پیکٹ ہوتے ہیں تو یہ دو پیکٹ آپ نے لے لینے ہیں ساتھ نے آپ نے آل پرز کریم یا کوئی بھی ملک پیک کی جو دو سا ایمل والی کریم ہوتی ہے وہ ڈال دینی ہے اور ایک ٹن آپ نے کنڈنس ملک کا ڈال دینا ہے میں نے تقریباً ڈیٹھ کپ ٹنڈنس ملک گھر میں بناوا تھا وہ ڈال دیا پھر آپ نے ایک کپ گھر کا جو دودھ ہوتا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھار کے کوکونٹ ملک پاورڈر ڈالنا ہے اور اچھا سا مکس کر دینا ہے اور اس مکس کے اندر ڈال دینا ہے یہ سٹپ آپشنل ہے پھر آپ نے جو کیک بیک ہو گیا ہے اس کو باہر نکالنا ہے تیس منٹ کے بعد اور ایک ٹوٹھ پک کی مدد سے چیک کر لینا ہے کہ یہ صاف ٹوٹھ پک نکلے کوئی کیک اندر سے کچھا نہ رہے تو یہ دیکھیں بلکل پک چکا ہے اور بیس منٹ کے لیے سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھنے کے بعد آپ نے اسے کانٹے کی مدد سے یا لمبی والی جو بیمبو سٹک ہوتی ہے اس کی مدد سے اچھے سے آپ نے اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن سراخ کر لینے ہیں یہ سراخ اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ جب ہم سیرپ پور کریں تو وہ بلکل نیچے تک جائے اور اس پورے کو بہت ہی مویسٹ اور سپونجی سا کیک بنا دے اور آپ کو بہت مزے آئے گا اس کو کھانے میں اب جو سیرپ ہے اس کو میں چھوٹے سے جگ میں ٹرانسفر کر کر کے پارٹس میں اور اس کو سوک کرتی ہوں یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے اس میں پہلے میں درمیان میں حصے کو سوک کروں گی اور جو سیکنڈ جو جگ میں بھر رہی ہوں اس سے سیرپ سے میں سائیڈوں والے کیک کے حصے کو لازمی سوک کروں گی بلکہ ادھر میں زیادہ دھیان دیتی ہوں تاکہ سائیڈز ڈرائے نہ رہیں بلکہ یہ مویسٹ ہوں بس آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارا دودھ اس طرح سے جو دودھ کا مکسچر آپ نے بنایا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپریڈ کر دینا ہے اور یہ پورا جو کیک ہے اس پورے دودھ کو بہت ارام سے اپنے اندر پی لیتا ہے آپ نے دوستوں ایمل وپنگ کریم لینی نہیں ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بیٹر سے بیٹ کر لینا ہے وپنگ کریم بہت اچھی سی تھنڈی ہونی چاہیے آپ بیٹ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے فریزر میں اس کو رکھ لیں اور اگر فریزر میں رکھی بھی ہے تو اسے باہر فریج میں رکھ لیں اور تھو کر لیں تو پانچ سے چھ منٹ ان کو بیٹ کریں گے تو آئیسنگ ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد ایک گھنٹہ آپ نے جو کیک سوکیا ہے اس کو تھنڈا کرنا ہے فریج میں اور وپنگ کریم کو پائپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے اسے اچھا ساکھ اس کیک کے اوپر پائپ کر لینا ہے دودھ اچھے طریقے سے نیچے جا چکا ہے کیک تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی سی کریم اوپر اس پر سٹے کرے گی اس میں کیک کا تھنڈا ہونا بہت لازمی ہے اسی طرح جو آپ کو ڈیزائن آتا ہو آپ اس نوزل سے نکالتے ہوئے اس کیک بتا رہی ہوں اس لیے اس میں بعد میں اوپر کوکو پاوڈر آپ ڈاست کر لیں انسٹیڈ آف اینی ایڈر چوکلیٹ یہ بہت آپ کو ایکنومیکل پڑتا ہے اور چوکلیٹ کا فلیور بھی آ جاتا ہے اس کے اندر تو لیجے آپ کا کوکو ٹرسلیشس کیک ریڈی ہے اور یہ بہت بہترین سا پنتا ہے اور بہت ایکنومیکل ہوتا ہے اور یہ آپ منٹوں میں بنا لیں گے اس کیک کو آپ چیک انٹے کے لیے پریج میں لازمی رکھیں اس سے اس کے فلیورز بہت اچھے ایک دوسرے کے اندر مرچ ہو جاتے ہیں اور یہ بہت اچھا سیٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کی کٹنگ بہت اچھی اور آسان ہو جاتی ہے میں نے آپ کو سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ اور لیسٹ پاسبل کاسٹ کے ساتھ آپ کو بتایا ہے یہ کوکو ٹرسلیشس کیک بنانا میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے کیونکہ بہت اچھی ٹرن آؤٹ کرتی ہے تو لیجے آپ دیکھیں میں کاٹ رہی ہوں کتنا خوبصورت تھری ملک ٹرسلیشس کوکو ٹرسلیشس کیک تیار ہے اور یہ آپ ضرور ٹرائے کریں دیکھیں اندر سے کتنا مویسٹ ہے کتنا جوسی ہے اور بہت اچھا سا سوفٹ سا اور فولی بیکٹ ہے تو میری ویڈیو ووچ کرنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوب سارا خیال رکھیں اور میری ریسپی ضرور ٹرائے کیا کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولئے گا اوکے دن پھر میں نیکس ریسپی کے ساتھ آتی ہوں اللہ حافظ